جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹیسر پر یوٹیوب چینل اور میں ہم عبداللہا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا نہیں بلکہ آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا جس سوال کا جواب آپ لوگوں نے جو ہے کمنٹ میں دینا ہے اور اس سوال کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت جو ہے انفرمیشن بھی دوں گا اور اس سوال کے بارے میں ہی آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو یہ ایک جگہ پہ ہم کھرے ہیں یہ ایک بیلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کم الکم بھی جو ہے پانس سے چھے فلوڑ ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خائٹ پہ جو ہے یہ بیلڈنگ ہے اور یہاں پر یہ جو ہمارے ائر کنڈیشنر ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ابھی سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ائر کنڈیشنر ہے یہ جو ایک لڑکا کھو رہا ہے اس کو ابھی یہ جو ہے فل ٹیرس پہ لگا ہوا ہے جہاں پر ہم اس کی مینٹیننس کرنے والے ہیں اور جو اس کا انڈور ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو یہ آوٹڈور ہے چھت پر لگائے گئے ہیں نصب کیے گئے ہیں اور جو انڈور ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہ بیلڈنگ دکھا سکوں کتنی یعنی کہ انچی بیلڈنگ ہے کم از کم بھی چھ سات فلور ہے اس بیلڈنگ کے اور انڈور جو ہے وہ سب سے یعنی کہ گرون فلور پر سب سے نیچے والے فلور پر جو ہے لگے ہوئے ہیں اب کم از کم بھی جو ہے ایک فلور کی جو ہے خائٹ جو ہے آپ لگائیں دس سے پندرہ فٹ جو ہے یہ دس سے بارہ فٹ جو ہے ایک فلور کی خائٹ ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے ظاہر سی بات ہے دیکھیں ابھی اس بات کو تو ہم نے کلیر کر دیا کہ کم از کم جو ہے ستر اسی فیر تک جو ہے پائپ لگ سکتا ہے لیکن یہاں سے نیچے سے جو انڈور ہے وہ آگے گھوم کر پائپ سیلنگ میں گھوم کر جو ہے دوسرے کونے میں بیلڈنگ کے جا کے لگا ہوا ہے اس طرح سے دوستو یہ ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں کم از کم بھی جو ہے اس کے ساتھ سو سے ڈیڑھ سو یعنی کہ سو سے ڈیڑھ سو کے درمیان جو پائپ ہے اس کے اندر جو ہے ڈالا گیا ہے تو سوال کا جو مین جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنا پائپ جو ہے ایسی کے ساتھ لگانا چاہیے یا پھر جو ہے ایسی جو ہے اتنا پائپ لگنے کے بعد ایسی یہ جو ہے کولنگ کرتا ہے اور اگر کولنگ کرتا ہے تو کیا اس میں گیس چارج کرنے کی ضرورت ہے اور نمبر تین اور نمبر تین یہ ہے کہ اگر ایسی کولنگ کرے گا اگر آپ نیو ایسی لگائیں گے تو کیا ایسی جو ہے آپ کا جو ایسی ہے وہ زیادہ عرصے تک چل سکے گا تو دوستو یہی آج کے سوال ہے جس کا آپ لوگوں نے جو ہے میرے جواب دینا ہے کمنٹ سیکشن میں اب میں آپ کو دوسری طرف سے جو ہے بلڈنگ دکھا دوں یہ دیکھیں ہمارے جو نیچے یہ بلڈنگ ہے یہ والی جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ جو ہے اس کا تھرڈ فلور ہے یہ یعنی کہ تھرڈ فلور ہے وہ پہلا دوسرا اور تیسرا فلور ہے یہ تو دوستو کیا اس طرح سے جب آپ اپنا نیا ایسی لگاتے ہیں تو کیا ایسی جو ہے ایک لمبے عرصے تک آپ کا ایسی چل سکتا ہے دوستو یہ چھوٹ چھوٹے سوال ہیں جو اکثر لوگوں کو جو ہے یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ بہت زیادہ پائپ جو ہے انسٹال کرنے سے آپ کے ایسی کے زہر سے بعد ہے اس کے ایفیشنسی پہ اس کے ورکنگ پہ بہت زیادہ یعنی کہ افیکٹ پڑتا ہے لیکن لوگ جو ہے ایک تو کاپر پائپ ڈالنے کے لیے اور اوپر سے یعنی کہ کاپر پائپ پیسے بنانے کے لیے نمبر ایک اور نمبر دو اگر آپ دیکھنے کے بزار کا یعنی کہ ایڈیا ہے تو وہاں پر اکثر جو ہے ہمارے اوڈرم نہیں لگ سکتے وہاں پر تو اکثر یعنی کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں چھت پر ہی لے کر جانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی جو کہ بلڈنگ بنانے والے کنسٹرکشن والے آدمی ہیں ہم لوگوں کو ایسی کوئی بیچ میں سپیس دینے چاہیے تاکہ جہاں پر جو ہے ہمارے اوڈر جو ہے فیٹ ہو سکے کم سے کم ریج میں یعنی کہ کم سے کم پائم میں تو چلے دوستو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا مید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں